اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زور کا جور ورل کپ سپیشل میں اسے پیسل کریں میرے ساتھ ہیں عدیل آزر اور نیوزیلنڈ ابھی ابھی میچ جیت گیا ہے لیکن سکوٹلنڈ نے ان کو خوب کھیجا ہے سولہ رنز سے نیوزیلنڈ گو کے مات جیتا ہے بٹ سوچا نہیں ہوگا نیوزیلنڈ نے کہ جب وہ آج اترا تھا گراؤنڈ میں تو ان کو اتنا تف ٹائم ملے گا سب سے پہلے تو بولنگ میں اچھی بولنگ کی سکوٹلنڈ نے شروع میں بھی ان کو دبا کے رکھا اور انڈ میں بھی جو ہے وہ نیوزیلنڈ کو اتنا سکور نہیں کرنے دیا وہ جو بیچ کا پیریٹ تھا اس میں فائنلی فارم واپس آئی مارٹن گپٹل کی می بھی آن ڈہ رائٹ ٹائم مارٹن گپٹل نے بہترین آج اننگز کھیلی اور اتنی گرمی تھی آج ان کے لئے سوچے کہ نومبر کا آغاز ہے اور اس نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہاں پہ ابھی بھی کیوی پلیئرز کے لئے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ جب وہ نائنٹی تھری پہ آ گئے تھے تو اس کے بعد لگتا یہ کہ وہ وکٹ اپنی دے کر گئے ہیں ان سے سٹروکس نہیں لگ رہے تھے رن نہیں بھاگ پا رہے تھے وہ اور نائنٹی تھری پہ ہی گوٹ آؤٹ سب سے پہلے ہم مارٹن گپٹل کی کچھ اننگز دیکھ لیتے پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سوریا کمار کی جگہ سوریا کمار یادف اور رویش اندر اشترین اشان کشن اشان کشن آؤٹ ہوں گے ابھی ٹیم ہمارے پر لائنا پا جاتی ہے تم دیکھ لیں لیکن زیادہ آؤٹ ہونے کے چانس جو تھے وہ اشان کشن کے ہی لگ رہا ہے but i don't know india is in a spot of disarray آپ دیکھ سکتے ہیں جو frequent changes کر رہے ہیں because for them it's now or never لیکن اس وقت میں اپنی twitter feed بھی دیکھ رہا تھا اور جو breaking news آرہی ہے وہ یہ that mujheep is not playing اور اور یہ بڑا ایک میں یہ کہوں گا کہ i'm sure there must be some injury i mean he's not a player who will be dropped because this tournament میں بڑی زبدست فارم میں ہیں بلکہ ہماری india اور afghanistan آخری بار جب ایک دوسرے کے عامنے سامنے آئے تھے 2019 کے world cup میں mujheep was the standout bowler in that game i think شاہدر انہیں 24 runs دیئے تھے against an indian side which plays spin really well so big advantage for india there goalie تیسری بار toss ہارے ہیں وابرتی toss جیتے جا رہے ہیں یہ toss ہارے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے head to head کی بات کری رہے ہیں تو دونوں ٹیمز دو بار بڑی ہیں t20 میں دونوں بار india ہی جیتا ہے afghanistan ایک بار بھی نہیں جیتا ہے but let's see اور یہ فیصل یہ دونوں matches world cup 2010 اور 2012 world cup جو t20 world cup ہوا تھا اس میں ہوئے تھے تو it's been a long time these teams have played t20 cricket against one another okay آج کے اگر ہم بات کریں کہ ہوا the players to look for اور تو سب سے پہلے ہی بات ہوگی راشد خان کی راشد جو کہ ابھی تک world cup میں اچھے نظر آ رہے ہیں phenomenal نظر آ رہے ہیں تین اننگز میں راشد نے سات وقتیں اب تک حاصل کر لی ہیں i mean look at the average look at the economy absolutely killer راشد's world class bowler دنیا کی top bowlers میں سے i don't know why he doesn't top all these rankings and all اور ظاہر ہے اب مجیب کی ظاہر موجودگی میں the onus is on راشد because جو دوسرے spinner ان کی جگہ i'm sure they'll be playing a spinner because جس طرح کی یہ wicket ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ wicket ابودابی کی بھی کوئی اتنی اچھی behave نہیں کر رہی تھی کافی slow ball یہاں پڑھ کر آ رہا تھا so یہ spinner ہی کھلائیں گے کون ہے یہ ابھی ہم ٹیم لائن اپ جب دیکھیں گے تو پھر ہمیں نظر جائے گا another baller to talk about is Naveen پاکستان کے خلاف Naveen ہی تھے کہ جنہوں نے آ کے match دوبارہ afghanistan کے طرف کھینچ لیا تھا the over he balled against شوے ملک اور پھر wide جا کے ball کرنا and then slow in one جس پہ ایک ball شوے ملک بڑا زبردست انہوں نے وہ کھیل دیا تھا but then wide of the stump انہوں نے ball کیا edge لگا اور وہ آؤٹ ہو گئے تھے بہت crucial moment پہ لیا ہے Naveen IPL میں بھی کھیلتے ہیں اور he's a good find if you talk about the pacers because Afghanistan is more about the spinners اچھے اس میں جو ایک important point آتا ہے وہ یہ کہ کل جب پاکستان نے کھیلنا شروع کیا تھا against Namibia آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شروع میں seam bowlers کو مدد مل رہی تھی wicket سے بہت ساری ball ایسے تھی جو کہ edges کے قریب سے ہوتی بھی جاری تھی Naveen has got the tendency he can swing the ball ان کو شروع میں advantage his wicket سے مل سکتا ہے however Kohli has said that they are using a fresh track now کیا یہ کل کی wicket کی طرح behave کرے گی that remains to be seen and as you name Kohli let's have a look at his stats as well انڈیا کے طرف سے ابھی تک اگر کسی کا قابل ذکر ہے وہ ورات Kohli ہیں دو اننگز میں شاسٹرٹنز بنا رکھے ہیں جس میں سے ایک تو ان کی half century ہے اور اس کے علاوہ آج جو ہے بھارت اگر چارہ ہوگا کہ ایک اچھا آغاز پر آم ہو تو they'll be looking towards روحید شرمہ بہت سارے سوال اٹھیں اس سے پہلے والے میچ میں بھی کسی کیوں آپ نے جو ہے وہ پلیف چھیڑی ہے شرمہ کی اور کیوں آپ اوپر لے کر آئے اشاند کشن کو تو دو اننگز میں ابھی تک روحید شرمہ چودہ رنزی بنا سکے ہیں اور دونوں میچز میں فیل ہوئے ہیں اگنس پاکستان نیوزیلنڈ کیل راہل اگین بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کے خلاف تو فیل ہو گئے بات نیوزیلنڈ کے خلاف اچھی نک میں لگ رہے تھے بٹ دین اگین ایک شورٹ ایسا لگایا اور انہیں جو باؤنڈری پہ وہ کیچ ہو گئے ہیں اکیسان سے انہیں اب تک بنائے ہیں and nothing more to say about انڈین باتنگ آج بہت زیادہ جو ہے اب یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے انڈیا اپنی باتنگ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو چکی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ناکدین بات کر چکے ہیں کہ today انڈیا has to come up with the answers انڈیا has to come up with an answer انڈیا کو نہ صرف آج کا میچ جیتنا ہے فیصل بلکہ ان کو ایک بہت بڑے مارجن سے ایک تھمپنگ وکٹریہ سے کہ ہم کل پاکستان نینیویا کی بات کر رہے تھے اگر انڈیا کو اپنے آپ کو کوئی آوٹسائیڈ چانس دینے دیں کہ ویراد پولی is a very smart fellow اس نے آج toss میں یہ بات بڑی کلیرلی بتا دی تھی کہ odds are against them situation اتنی favorable ان کی دیکھ نہیں رہی ہے by the way اشان کشن کو ہی انہوں نے drop کیا جس کی جگہ یہ سوریا کمار لائیں تو very small cameo there for him in the world cup i don't know آگے ان کو اپنے جگہ ملتی ہے but the thing is that روحیت شرما بہت important role play کریں گے because مجیب will not be playing there اور اس کو تو بڑا advantage ملیا ہے یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں روی چندر اشمن کی بات کروں ہم اس سناریو پہ نظر ڈال لیتے ہیں کپتان کوھلی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ there is a small chance اور ہم اس chance کو دیکھیں گے کیا ہے وہ chance ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو افغانستان کو ہرانا ہے اور باقی سارے matches جو ان کے آئیں گے وہ انہوں نے جیتنے ہیں اور ایسے ویسے نہیں جیتنے ہیں انہوں نے بڑے margin سے جیتنے ہیں یعنی 100 run سے جیتنے ہیں یا پھر زیادہ وکٹو سے جیتنے ہیں تو پاکستان تو بھارت جو ہے اس کا chance ہے اس کے لیے انہوں نے آج افغانستان کو لازمی ارانا ہے because ان کا run rate بہت برا ہے پہلا سناریو تو یہ ہے دوسرا سناریو یہ ہے کہ نیو زیلنڈ جو ہے وہ افغانستان سے ہار جائے یا پھر نیو زیلنڈ جو ہے اس میں سے ایک سناریو تو کٹ گیا کہ سکوٹلینڈ سے ہار جاتا نیو زیلنڈ نے سکوٹلینڈ کو ہرا دیا ہے نامیبیا کے خلاف although کہ ان کی اچھی performance رہی ہے نامیبیا کی against پاکستان but I don't think نامیبیا اتنا زیادہ problem کرے گی نیو زیلنڈ کو اور نیو زیلنڈ کیا کیسا کھیلتا ہے against افغانستان تو وقت بتائے گا but بھارت کے لیے بڑا میچ ہے اور ان کے جتنے بھی ناکدین ہیں اب وہ سارے جو ہے وہ ban IPL اور اس ٹرنڈ پہ آ چکے ہیں اس پہ آگے چل کے بھی بات کریں گے but we have got some stats to show you اور again it's all پاکستان record galore اور most 50s in world cup اگر دیکھی جائے تو کون ہے number one پہ کون ہے کون ہے keep guessing and the guess is there بابر آزم is on the top of the list تین ابھی تک انہوں نے half century score کر دی ہیں چار innings صرف کھیلی ہیں اور وہی والی آپ کی بات کے باقی جو بھی اس میں آپ نظر آ رہی ہیں آپ کو 50s وہ آپ دیکھ لیں innings دیکھ لیں اور 50s دیکھ لیں نہیں بالکل بابر heads and shoulders above the rest and what an honor for Pakistan top five میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو پاکستانی موجود ہیں رزوان کی دو 50s تھی identical score 79-79 انہوں نے جو ہے وہ score کیے اپنی ان دونوں innings میں remember اور ہم جو کل ہم جو کل بات بھی کولی ابھی آپ کو فیلال اور 16 نمبر میں دیکھیں بھئی اب آج دیکھیں نا ابھی انہوں نے دو میچز بھی کھیلے نا تو چلیں ہم ان کو ایک advantage دے دیتے ہیں ہو سکتا اگلے دو میچز میں کولی 50s score کر کے ان کی بھی 3 50s ہو سکتی ہیں بھئی بڑا پلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے and this is time to shine اور آج میں بار بار ایک بات بول رہا ہوں مجیب کے نہ ہونے سے ایک بہت بڑا advantage انڈیا کو ملا ہے کیونکہ آٹوورز میں انڈیا کامنٹ جو ان کے انڈیا جنرلیس کو پڑھا تو ان کے انڈیا جنرلیس کو پڑھا تھا وہ انہی آٹوورز کی بات کر رہا ہے جو پاکستان اپنے مچ میں کر رہا تھا کہ ان آٹوورز کو انڈیا کس طرح کھیلے گا وقتے نہیں دینی ہم بھی یہی بات کر رہے تھے انڈیا تو اس وقت بہت ہم تو اس پریشر میں ہی نہیں تھے جس پریشر میں انڈیا یہ گیم کھیل رہا ہے کولی کی body language اس کی smile اس کے چہرے سے چلی گئی ہے you can imagine the sort of I'm pretty sure he's not logging into any social media but all the smiles I guess he is and he's tweeting and he's deleting but the thing is that all the smiles on our face because ICC کی T20 batting ranking بھی آ چکی ہے اور اس میں سب سے کمال بات یہ ہوئی ہے کہ Baba Razum is on the top انہوں نے position چین لیا David Milan second پہ ہیں and Virat Koli is on fifth Rezvan is on the fourth what a good good start this is because سب سے زیادہ یہی آرہا تھا پاکستان کی باتنگ پہ T20 کی باتنگ پہ کسی اچھی نہیں کر رہی ہات لمبا ہٹ نہیں کر سکتے تیز نہیں کل سکتے but there you go Rikard speaks from themselves بابر is like an anti-thesis to that concept which is a mindset ہوتا ہے کہ بس چکے چوکے یہ والی inning کھیلی جاتی ہے T20 کے number one batsman بننے کے لیے but بابر actually tells you that نہیں you can you can take the long haul بھی آپ کھیل رکھتے ہیں اپنی inning کو stretch کریں جب بولر تھکنا شروع ہو جاتا ہے جب ball پرانی ہونی شروع ہو جاتی ہے وکیٹ میں توڑی بہت سیم ویم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس opportunity ہوتی ہے لیکن you go out there I mean بابر for a very long time was the number one T20 batsman پھر ڈاوید ڈاوید ملان ویسے مجھے I don't know یہ خیر اس کے کوئی نہیں کوئی algoritم یا calculations کام کرتی ہوں گی ڈاوید ملان نے اس level کی innings کھے لیتی and I won't be surprised that by the time یہ world cup ختم ہوتا ہے رزوان بھی کہیں آس پاس بھی ہمیں بھٹکتے وے نظر نہ آ رہے What I want is کہ Pakistan کی bowling جو ہے وہ بھی up top ten مہا جا although شاہنشاہ فریدی ہاری ان سب نے بڑی لمبی چلانگ ماری ہے شاہنشا فریدی رانکنگ میں اس وقت on 13th number but let's see پاکستان کی ہم نے بات کر لیا ہے but now ایک اور چیز ہے جس کے بعد ہم کلوز کرنے سے پہلے انڈیا افغانستان کی بات ضرور کریں جیسے کہ دیلوی آپ کہہی رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور کتنے ہی اچھے ارزیں ہمارے جب کل ہم جیتے ہیں نمیبیہ کے خلاف تو قومی کھلاڑیوں نے بہترین سپورٹس منس کریٹ کا مظاہرہ کیا پلیئرز تھے ہمارے وہ نمیبیہ کی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں گئے کلاپنگ کی اور اپنے تجربات شیئر کیے سیلکیاں بھی بنوائی اور انہیں بڑا جو ہے ان کا حوصلہ بلند کیا دیکھتے ہیں جو جیتے ہیں اور یہی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ جیتے ہیں نا عدیل بھائی تو جیت کے ساتھ یہ والی جب پوزیٹیف سائٹ سٹوریز آتی ہیں یہ کتنی اچھی ہیں اب یہی بات کر رہے تھے آج اپنے دوستوں سے بھی کہ پاکستان نے جب جیتنا شروع کیا ہے کتنی رسپیکٹ ملنا شروع ہوئی ہے اور اس کو بہت اچھے سے ناصف میڈیا پر پروپگیٹ بھی کر رہے ہیں یہ جیتنا ایک الگ بات ہوتی ہے گریس کے ساتھ کرنا جو بہت بڑی بات ہوتی ہے میں آپ کو سبح کی بات بتاتا ہوں مجھے لگ رہا ہے بائی دی اینڈ آج سبح when i woke up کل رات کافی دیر تک پروگرام میں پھر سبح i wake up very early in the morning اور میں صبح اٹھا تو اپنی twitter feeds and i was very sleepy suddenly a lot of people tagged me to this video اور میں جیسی دیکھی مجھے مجھے میں میں اندر connection بلکہ ویزا نے بولا بھی see you at the PSL kid and i think whoever is managing this PR of Pakistan cricket team right now is a genius i think us ko next level پہ لے کر جائیں جی بکوز یہاں Pakistan وقت لوگوں کو PR management کی ضرورت ہے جھنڈے کے ساتھ تصویر کچھوار رہے ہیں کل بڑی خوبصورت تصویر ہم نے بابر کی دیکھی جو deliberately taken post پھر یہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے whatever جو team کے management کے ساتھ دوستانہ محول دکھایا جا رہا ہے dressing room کا this is actually telling you this is one team which is very high on confidence and باقی جو دنیا دیکھ رہی ہے ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ جس team کے ساتھ کھیل یعنی سرفراز is tweeting people might say کہ سرفراز دل میں کوئی برائی لے کے بیٹھ ہوگا لیکن the way he is enjoying even being in the dressing room is so beautiful a man who won champion's trophy for you اس کو کوئی grudge نہیں کہ وہ bat جا کری رہی رہی and that's that's the sign of unity and this unity is a of people are scared of a big sign for energy which is wicket keeper Mohamed Rizwan the keepers throughout the Pakistani cricket years are very choppy you start from Mohin Khan then Rashid bhai Rashid bhai was then came Sir Farras Sir Farras bhai came after aggressive but then came Mohamed Rizwan Rizwan کی energy bade zبر dast dh shadaab khan jab wicket nah mil rhey thi khal pakistan ko to Rizwan nne kis tariqe se hosla badeha aya or pher kis tariqe se rizwan nne unko guide kya or wicket mili jay sab dhe kya a a ہر دانے میں جب ان جا ہے کہ وہ ٹوکرانی چاہتے ہیں وہاں ملتے ہیں ہرے دن گا ہے اور پتہ میں بلکی سے توانائی چاہتے ہیں اور ہم وقت ہر آپ کو راکھتے ہیں ہر پرشترین کیا یہاں کے لئے ہر پرشترین انہیں ہوگا ہر اسے ہوئے کہ ہر پرشترین ایسا ہے اس وقت افغانستان و اسیان دنیا کو آدheel بھائی پر اپنی خوانائی بھی BLM نہیں کھر بھی باقی نعبی راشد اور انڈیا کے جو انیلسٹ ہیں وہ اس پر بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ بھائی جس کے خلاف جو ہم سب سے اچھا کرتے تھے بیٹھ اگنس دے سپن وہ ہمیں گھما رہے ہیں نیوزرین کے خلاف سوڈی اور سیٹنر کا بڑا ہونے غم ہے so do you see a repeat performance سوڈی اور سیٹنر اور آج کے مچ میں راشد اور نبی یا پھر انڈیا would have a different strategy I think I think آج میں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی اس لیول کا بولر نہیں ہے کہ میں مجیب سو اس کو ریپلیس کر پاؤں but نبی پشلا جو میچ ہوا تھا اس میں 50 سکور کی تھی I mean انڈیا کو بہت انڈ تک ورلڈ کپ میں لے کر آئے تھا I think افغانستان lost by 11 runs or something لیکن لیکن اگر میرا دل تو آج یہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان یہ میچ جیت جائے but دماغ سے یہ سگنل آ رہا ہے کہ انڈیا آج میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا بالکل اور they need it اس کے باوجود بھی کیا ان کے لیے یہ آگے سے رہ آسان ہو جائے گی کیا اس کے بعد کیونکہ یہ پہلا امتحان ہوگا اور اس کے بعد امتحان در امتحان در امتحان اور ایک بار پھر جب آپ آج میچ دیکھ رہے ہوں تو وہ تصویر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک بابا منڈیر پہ بیٹھا چل کر رہا ہے اور سامنے دو ٹیمیں لڑ رہی ہیں اسی میفیش کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت ملیں گے کل اللہ حافظ موسیقی موسیقی